اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جن جوبز کے بارے میں بتانے جاری ہوں وہ خیبر پختونخواہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں اناؤنس ہوئی ہے اور ان کی ریٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جوبز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگر ہم اس کی ریٹیل دیکھیں تو یہ پشاور میں نوکریاں آئیں ہیں چوبیس نومبر دوزار بیس کو ناؤ دسمبر اپلائے کرنے کے آخری تاریخ ہے اگر آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک کچھ بھی ہے تو آپ ان گورمنٹ کی فول ٹائم جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ریسرچ آفیسر، ریسرچ اسسٹنٹ، اسسٹنٹ، کمپیوٹر آپریٹر، سینئر کلک، جونئر کلک یہ وہ آسامیاں ہیں جو کہ خالی ہیں ان کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیتے ہیں ان کا اوفیشل ایڈوٹائزمنٹ، خیبر پختونخواہ بورڈ آف، ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر شاور میں آناؤنس ہوئی ہے ریسرچ آفیسر کا پیسکیل ہوگا سترہ ایک آسامی خالی ہے، میرٹ پر بندہ رکھیں گے اس کے علاوہ انجینرنگ اگر آپ نے کیوئی ہے یا ایم سی اکنومکس میں کیوئی ہے، ایم بی اے کیا ہوئے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگلا ہے ریسرچ آسسٹنٹ پیسکیل سکسٹین، ایک آسامی خالی ہے اگر آپ نے بی اے سی اکنومکس میں کیوئی ہے یا بی بی اے کیا ہوئے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگلی ہے اسسسٹنٹ پیسکیل سکسٹین کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے اگر آپ نے بیچلس ڈگری کی ویا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر پیسکیل سکسٹین اگر آپ نے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بی ای سی کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کی ویا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے ڈی آئی ٹی کیا ہوئے سینئر کلرگ پیسکیل فورٹین چار آسامیاں خالی ہیں FSE والے کو رکھیں گے 30 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ جونئر کلرگ پیسکیل 11 چار آسامیاں خالی ہیں اگر آپ نے کے پاس میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہے 30 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ آفیسر کے لیے ایج لیمٹ 28 سال کے درمیان ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے 18 سے 25 سال کے درمیان باقی سب آسامیوں کے لیے 18 سے 25 سال کے درمیان تمام تقرریاں خیبر پختونخواہ جو بورڈ ہے اس کے قانون کے مطابق ہوں گی اہل امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں حکومت خیبر پختونخواہ کی پالیسی کی مطابق ریائت دی جائے گی تجربہ صرف سرکاری جو ہے وہ اداروں کا ہی قبول کیا جائے گا سرکاری اداروں میں کام کرنے والے اپنے محکمہ کی وساطت سے درخواست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے تو آپ نے درخواست جو ہے کیسے دینی ہے کہ آپ نے اپلکیشن جو ہے اپنی سبمٹ کروانی ہے ان کے ایڈریس پہ اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اٹیج کر کے آخری تاریخ سے پہلے پہلے اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اسطرار احمد سیکٹری خیبر پختونخواہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن